عزیزی سامیات آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری اپنی گفتگو کا موضوع ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت محبت لفظ نام کسی کے لئے بھی نیا نہیں ہے محبت کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کچھ لوگ محبت لذت کے لئے کرتے ہیں جیسے کسی کو کوئی ڈش پسند ہے تو وہ اس کو محبوب ہو گئی محبت کی دوسری وجہ ہے مفاد یعنی فائدے کے لئے جیسے کسی مالدار کو دوست بنا لینا اس سے محبت کرنا اور لڑکا لڑکی کی آپس میں محبت یہ اسی کٹیگری میں آتی ہے اور تیسری محبت کی جو وجہ ہے وہ ہے خوبی کسی کی خوبے کو دیکھ کر اس سے محبت کرنا یہ تیسری جو کٹیگری ہے یہ جو وجہ ہے محبت کی یہ سب سے زیادہ پائدار ہے اور سب سے زیادہ سٹرونگ ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ محبت رکھا ہی کیوں جس طرح انسان کے جسم کے لئے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے انسان کی عقل کے لئے علم اس کی ضرورت ہے روح کی ضرورت قرآن ہے اور انسانوں کی جذبات کی ضرورت ہے محبت یعنی محبت انسانی جذبات کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھ کر ہمارے جذبات کو تسکین دی ہے اس کو تقویت دی ہے اور اگر ہم غور و فکر کریں تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر کیوں ڈالی گئی اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آیت مربہتر اور تیہتر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم نے اس آمانت کو زمین آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے مگر انسان اس نے اس آمانت کو اٹھا لیا بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے اور اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے اور اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس آیاء مبارکہ میں جو لفظ امانت آیا ہے کہ اللہ نے امانت پیش کی اپنی دیگر مخلوق کو اور سب در گئے نہیں اٹھایا کسی نے انسان نے اٹھا لیا اس لفظ امانت کی الگ الگ مفسرین نے الگ الگ تشریح کی ہے لیکن اس کا جو لب لباب ہے اس کا فائنل جو کنکلیوشن ہے وہ ہے یہ امانت ہے اس زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کا نائب ہونا اس کا رپیزنٹیٹیو ہونا خود بھی اللہ کے ایک کام کو ماننا اور اللہ کی دیگر مخلوق کو بھی ماننے کے لئے کہنا ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان تو نہیں اس کٹھن کام پر کٹھنائی اور تب بڑھ گئی جب اختیار دے دیا گیا انسان کو عمل کا آزادہ نہ اختیار ہے وہ جو چاہے عمل کرے بار امانت اٹھائے یا نہ اٹھائے اور اس کٹھنائی پر مزید کٹھنائی ہے کہ شیطان ساتھ میں ہے اتنی ساری کٹھنائیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کام کو آسان بنانے کے لئے کئی ذرائع کئی ازباب پیدا کیے شیطان سے بچنے کی تمام ذرائع ازباب آپ نے ابھی صرف دو مہینہ پہلے سماتھ فرمایا ہے اور اس کٹھن کام کو کرنے کے لئے اس بار امانت کو اٹھانے کے لئے اللہ کے دین کا رپیزنٹیٹیو بننے کے لئے اللہ کا نائب بننے کے لئے اللہ تعالی نے ایک اور چیز رکھی وہ ہے جذبہ محبت خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اللہ کے دین کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالی نے ان محبتوں کا جذبہ انسان کے اندر رکھ کر اس کام کو بالکل آسان بنا دیا کہ محبت میں گرفتار انسان اس کام کو بڑی آسانی سے کر لے جاتا ہے کتنی کٹھنائیاں آئیں آسانی سے انہیں فیس کر سکتا ہے اور جن کو یہ تینوں محبتیں حاصل ہو جائیں اللہ کی محبت اللہ کے دین کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اس کے لئے تو دنیا ہی جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے